کون نکالتا ہے مجھے شہریار کے زندگی سے میرا نام بھی آئمہ ہے کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی وہ ایمل اگر شہریار میرا نہیں ہوگا تو میں اس ایمل کا بھی نہیں ہونے دوں گی اسے اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میرے چینل ناظرین ڈراما سیریل بے رنگ جو کہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو رہا ہے اور اس کو لکھینچ کے لمبا ہی کری جا رہے ہیں اب تو اس کا ہنڈ ہون جانا چاہیے کیونکہ ایمل بھی اپنے گھر واپس آ چکی ہے اور اینی کی شادی بھی افان سے ہو چکی ہے شہریار اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ میں ایمل کو لینے جا رہا ہوں آئمہ بھی یہ بات سن لیتی ہے آئمہ بہت غصے میں ہوتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کون ہے مجھے جو شہریار کی زندگی میں سے نکالے گا وہ ایمل یہ مجھے شہریار کی زندگی میں سے نہیں نکال سکتی نہ ہی میں اس سے کہیں گھر چھوڑ کر جاؤں گی اگر شہریار میرا نہیں ہوا تو ایمل کا بھی نہیں ہونے دوں گی میں شہریار ادھر شہریار ایمل کو لینے جا رہا ہوتا ہے شہریار اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر شہریار کو ایمل کے والدین کہتے ہیں بیٹا اب تم ایمل کو لینے جا رہے ہو بڑے مشکل سے ہم نے اس سے راضی کیا ہے اب دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا جو ہمیں شہریار کہتے ہیں آپ لوگ بے فکر ہو جائے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اب میں کبھی بھی ایمل کو دکھ نہیں دوں گا میں ہمیشہ اسے خوش رکھوں گا جو یہ کہہ گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں شہریار ایمل کو گھر بٹھائے گا گاڑی میں اور گھر لے آئے گا ایدھے رہنی بہت خوش ہوتی کہ آج اس کے بہن آ جائے گی اس کے یہ کھانے کا خوب انتظام کرواتی ہے گھر میں آتی ہے ایمل تو اینی سامنے کھڑی ہو کر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایمل شکر ہے تمہیں اس گھر میں آئی وانہ میں تو زندگی بھر کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی کہ میری وجہ سے تمہیں اس گھر سے جانا پڑا تم جانتی ہو جب سے تمہیں اس گھر سے گئی ہو تو میں نے بھی ایک دن اس گھر میں سکون کا نہیں گزارا اور ہر رات یہی سوچتی تھی کہ میری بہن کس طرح مجھ سے راضی ہوگی مجھ سے بدگمان ہو گئی ہے کس طرح میں تمہیں صفائی دیتی کہ میں نے تمہیں اس گھر سے نہیں نکالا جواب میں ایمل بکے گی جو ہو گیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو مجھے تم سے بدگوامان نہیں ہونا چاہیے تھا یہ دونوں بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں یعنی کہتے ہیں ایمل میں نے تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے یہ سب گھر والے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف ایمل نے ایمل کے لیے کھانے میں کوئی چیز ملا دیتی ہے تاکہ وہ مر ہی جائے لیکن وہ کھانا شہریار غلطی سے کھا لیتا ہے اور شہریار کی طبیہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اسے جلدی سے ہسپیٹل لے جاتا ہے وہاں اسے کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے زہریلی چیز سب کو لگتا ہے کھانا اینے نے بنایا ہے اینے کوئی چیز ڈالی ہو گئی اینے بیچاری بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا یہ افان سے کہتی ہے افان اب کیا ہوگا زہریلی چیز اس میں میں نے نہیں ملائی ہے سب میں اس پر الزام ٹھینانا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں کہ وہ شہریار کو ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے نہیں کہ اس کے بہن کسی اس گھر میں آ جائے لیکن دوسری طرف آئیمہ بہت پریشان ہوتی ہے یہ کیا ہوگا شہریار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میں نے تو کھانا ایمہ زہر احمل کے لیے ملایا تھا لیکن یہ شہریار بھی کس طرح سے کھا لیے اپنے والدین کو بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے غلطی ہو گئی میں نے کھانے میں زہر ملایا تھا یہاں پر کوئی ملازمہ سو لیتی ہے اور پھر وہ جا کر فاخرہ کو بتائے گی کہ کھانے میں زہر احمل نے ملایا اس پر بہت غصے میں آ جاتی ہے اور احمل سے کہتی ہے مجھے تم سے یومی نہیں تھی تم کے حد تک اذر جاؤ گے تم بھی میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کرو گے جو آپ میں فاخرہ کہتی ہے نہیں خالہ آئیمہ کہتی نہیں خالہ ایسا کچھ بھی نہیں میں نے کچھ نہیں کیا جو آپ میں فاخرہ کہتی ہے مجھے سب ملوم ہے جب تم کھانے میں زہر ملا رہی تھی فلانے تمہیں دیکھا ہے وہ ملازمہ کہے گی ہاں میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ کے ہاتھ میں ایک پڑھیا تھا جو آپ نے کھانے میں ڈالی تھی خالہ کہ میں نے شہریار کے کھانے میں نہیں بلکہ میں نے تو اعمل کے کھانے میں ملائی تھی میں کیسے بھلا برداش کر سکتی تھی کہ وہ دوبارہ شہریار کے زندگی میں آئے اس پر کہتی ہے ساتھ تک گرتے ہوئے حرکت کر سکتی مجھے تم سے یومید نہیں تھی تو ایمہ تو اپنی حالت کے ساتھ اتنی خالہ کے ساتھ اتنی بتمیزی کرتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے اگر آپ نہ ان کو گھر میں آنے دیتے تو میں یہ زہر کھانے میں نہ ملاتی اور آپ کے بیٹے کو کچھ نہ ہوتا ایمہ مجھے تم سے یومید نہیں تھی جو تمہیں اتنی بتمیزی کرو گے جو آپ میں اپنی خالہ کو جواب دیتی ہے مجھے یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھے ان کی زندگی میں آپ نے شہریار سے میرے شادی کروا اصل میں آپ اعمل کو شہریار کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی تب ہی میری شادی شہریار سے کروا دی ورنہ آپ کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی فاخرہ دیکھتی رہتی کہ ایمہ جو کبھی میرے اس آدم نے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی ہر وقت میرے اردگرد گمتی تھی اب اس کی یہ صلیت ہے تو پھر افان کہتا ہے باپ کو پتا چلا اس کی اصلیت کے بارے میں ہم تو پہلے ہی جانتے تھے پھر اس نے میرے خیال کے مطابق بات یہ آتی ہے کہ شہریار نے کہا تھا سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے پھر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو اس وقت نظر آئے جب یہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر اس افسد ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی بات مان لیتی ہو کبھی بھی ایمہ کے شادی شہریہ سے نہ کرواتی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جو ایمہ میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری بھانجی ہے میرے گھر میں رہے گی میرا خیال رکھے گی تم سے بہتر یہ برائے لڑگیاں ہیں فراج جو میرے سامنے ان کی آواز بات نہیں کرتی جنہیں میرا برا سمجھتی ہیں وہ میرا حق میں اور میرے بیٹے کے حق میں کتنی اچھی ہے تمہیں ساتھ تک یہ روگی اتنی حرکتیں کرتی ہے فان کہتا ہے آپ کو آج پتا چلا ہے بچپن سے یہ ایسی حرکتیں تھی دوسری طرف فہد اپنی بیوی کے لیے ناشتہ لے کر آئے گا اس کی کمرے میں لے کر جائے گا پھر اس سے راضی کرے گا تمہارے لیے ناشتہ لے کر رہا ہوں جب آئے میں فری کہتا ہے فاہد تمہاری امی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے کیوں ہر وقت مجھے جہنس کا تانہ دیتی رہتی ہیں انہیں تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے میری شادی تم سے اس لیے کروائی تھے کہ میں بہت سارا ساتھ جہنسے لے کر رہا ہوں گے جو آپ میں فاہد کہتا ہے امی بہت غصے میں ہے تم چھوڑو آپ لوگ یہ ناشتہ کرو جو آپ میں فری کہتا ہے کہ وہاں مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ میرے تمہارے لئے ناشتہ بناوں گے یا کھانا بناوں گے جب ہمیں فاہد کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گے ویسے ہوگی تمہیں کوئی ضرور نہیں کام کرنے کی دوسرے دن پھر یہ سب لوگ دے سے اٹھتے ہیں تو فاہد فاہد کی والدہ تو سکول چلی جاتی ہے اور فاہد کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے پھر وہ کرز بھی نہیں لینا چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تمہیں ناشتہ بنانا پڑے گا جواب میں فری کہتا ہے تم جانتے ہیں مجھے کچھ نہیں بنانا آتا ہے اس وقت بہت ہوتا ہے تمہیں سکھنا تو ہے جو جواب میں کہتے ہیں جواب نہیں لگ جاتی جواب پھر نہ جائیں پھر ہم کوئی ملازمہ رکھ لیں گے اب تم جانتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں پھر میں کیسے تمہارے لئے ناشتہ لے کروں ادھر فری کے پاس کسی دوست کا فون آئے گا اور وہ اسے بتائے گی تمہارا بھائی ٹھیک ہے جواب میں فری کہے گی کیا ہوا میرے بھائی کو اس کی دوست بات میں نہیں معلوم دو مہارا بھائی ہسپیٹل میں اس کی طبی یہ بہت زیادہ خراب ہے اسے کہتی ہے باہر تم فاہد تم نکلو ہسپیٹل جاتے ہیں ہسپیٹل جانا ہے میرے بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جب یہ ہسپیٹل پہندے ہیں وہاں پر جاکا اپنی والدہ سے کہتی ہے آپ لوگوں نے مجھے بالکل بکانہ کر دیا مجھے بتایا تھا کہ نہیں شہریار بھائی کو کیا ہوا اس پر فاخرہ کہتی ہے ہم نے نہیں بلکہ تمہیں بیکارہ کیا ہے تمہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں تمہیں اس بات کے ضرورت ہے اور رہو تو اس کے ساتھ ہم تمہیں کیوں بھلا بتاتے تو یہاں پر عمل ہوتی ہے امن کو دیکھ کر فری کہتی ہے یہ یہاں کیوں آئی ہے اسے کس نے بنایا ہے جب وہ آپ میں فاخرہ کہتی ہے کہ اسے کل شہریار لے کے فری کہتی ہے اچھا تو یہ سب اس کی وجہ سے کیا ضرورت تھی عمل کو دوبارہ گھر واپس لانے کے لئے یہ بھائی وہ خوشی تو دے نہیں سکتی اولاد کے اور دوبارہ اسے لے ہے اس پر عمل کہتی ہے کہ فری شاید تمہیں معلوم نہیں کہ کمی مجمع نہیں بلکہ تمہارے بھائی میں اس پر فری ہران ہوتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جو آپ میں کہتی ہے ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اس لئے میں تمہاری بھائی کی زندگے میں دوبارہ آئی ہوں تاکہ اسے سنبھال سکو تو اب ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ فری کے گھر والے ایک فری سے ملنا جلنا صحیح طریقے سے شروع کر دیں گے اور جب اس کو حقیقت کا پتہ چل گیا رائی ماں کو طلاق دے دیں گے اور اب اس کے ہوشٹ کانے آ جائیں گے فاخرہ کہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی سے خوشی رہنے لگ جائے گی تو آپ کے خیال کے مطابق آگے کیا ہونے والے ہیں اپنے رائے کا ظہار دے کمانٹس باکس میں ہماری ویڈیو پرنے ہیں ہمارے چینل پرنے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنا مت بھولیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم بہت زیادہ گریب لوگ ہیں ہمیں کسی سے مالی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں صرف یہی آپ لوگوں کی ہمارے طرف سے سپورٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں زیادہ سے زیادہ فرینڈ کو شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل گرو کر جائے اور مانیٹائز ہو جائے اور ہم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اللہ حافظ